تھا سب ایم پی ایس تھٹا اور سجاول کے موجود تھے لوگوں کے درمیان میں نے انہیں کہا بھی اور میں نے پھر پارلیمنٹی فیز منسٹر سے کہا تھا کہ آپ کو بھی ریکویسٹ کر دیں کہ یہ دو دن جو لوگوں کو ایویکوائٹ کرنا ہے ان کو ایگزیمٹ کریں تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ رہیں اور کریں میں آج بھی بغیر بتائے ہوئے میں آنا اسمبلی تھا میں نے پارلیمنٹی فیز منسٹر میں آ رہا ہوں لیکن میں نے کہا نہیں میں ایک شہر کا چکل لگا گیا پھر آتا ہوں اس لیے میں لیت ہو گیا نہیں تو میں نے جلدی آنا تھا میں بغیر بتائے ہوئے گھوم رہا تھا اور میں ابراہی مہدری پہنچا تو مجھے محمود عالم جامورٹ ادھر لوگوں کے ساتھ ملے مدلہ وہ اپنی علاقے میں تھے تو ہی میں خرائے حسین پیش کروں گا سارے ممبرز کو جو کام کرے اور میں سب سے کہوں گا ایسے مشکل اپنے کرتے نہیں ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے وہ بہت ٹائم آتا ہے لیکن اس وقت لوگوں کو ضرورت ہے زیادہ لوگوں کے ساتھ جہاں پہ بھی ضرورت ہو رہ سکے اس کے باوجود میں آپ کو ضرور یہ بتا دوں کہ چاہے میں کہیں بھی گھوم رہوں میرے کان جو وہ اسیمبلی پہ ہوتے ہیں تو چاہے وسیم بھائی کے شیر جو تھے حبیب جالب کے وہ بھی میں نے سن لی ان کا بھی جواب دوں گا ندیم بھائی ہے کہ چلے گئے ندیم بھائی بیٹے تھے عدر آباد کی بھی سارے مسئلے انشاءاللہ تعالی ہم نے حل کیے ہوئے ہم جیتے ہیں میرے عدر آباد کا اور آگے بھی حل کروں گا اور میری بہنیں انہوں نے بچھنوں کی اور بکریوں کی بات کی تھی وہ منسٹر صاحب اس کے بھی جواب دیں گے تو میرے کان ادھر لگے ہوئے ہیں یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی اس سے رواقب اور انشاءاللہ تعالی جب وائنڈنگ اپ کریں گے انشاءاللہ سارے منسٹرز بھی اپنی اداروں کا بتائیں گے اور ساری کردگی بتائیں گے اور میں جب وائنڈ کروں گا اگر مجھے موقع دیں گے تو تسلی سے پورے پانچ سال کی کارکردگی بھی پیش کروں گا اور جہاں جہاں ایشوز ہیں وہ بھی بتائیں گے اس لئے کہ ایک مشکل دور ہمارا گزر ہے بہت شکریہ ناصر قریشی صاحب عوض باللہ من شیطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف ان اللہ تعالی کے لئے جس نے یہ جہاں بنایا شکریہ جناب سپیکر اگر خلاف ہے تو ہونے دو جان تھوڑیے دعا ہے آسمان تھوڑیے لگے گی آگ تو کئی گھر آئیں گے زد میں یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑیے میرے مو سے نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو میں تمہاری زبان تھوڑی ہے اسپیکر صاحب جو بجٹ پیش کیا اس بجٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ گریب عوام کے لئے کچھ نہیں رکھا ہر سال بجٹ رکھا جاتا ہے اور بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں ہر چیز کی جاتی ہے لیکن مجھے بتائیں کہ گریب عوام کے لئے کیا رکھا گریب عوام عوام آج بھی اسی مشکلات کا شکار ہے جو پہلے تھی آج بھی اسی کو اس گریب عوام کو آپ لوگوں نے اتنا بھکاری بنا دیا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ آج جو مرگی کا گوش آٹھ سو روپے کلو گھی تیل آٹا یہ سب چیزیں یہ سن گورنمنٹ کی بہت بڑی کارکردے کی ہے جس سے عوام کو بہت ریلیف دے رہے ہیں آپ لوگ اور پھر آپ بول رہیں کہ ہمیں بتائیں آپ کو کیا بتائیں تو اچھلے پورے پانچ سال سے آپ کو بتائیں تو رہے ہیں اور سی ایم صاحب نے بھی بتایا کہ میر ہیدر آباد میں انہی کا ہے یہ تو شکر کریں اینکیوم نے بائیکار کیا تھا ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ اینکیوم کہ ہی وہ میر ہوتا دوسری بات اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی پچھلے سال جو برسات کا سیزن سٹارٹ ہوا تھا اس کے اندر آپ لوگوں نے حیدر آباد کو آفز زدہ قرار دیا تھا تو کیا اس کے لئے کچھ کیا آپ نے اور ابھی پھر برسات ایک دو روز کے بعد سٹارٹ ہونے والی ہے تو آج بھی جو نالے نشاندہی پیلے کی گئی تھی کلات مارکٹ کا جو نالا چوڑی مارکٹ والا وہ آج تک ساپ نہیں ہوا پانچ سال سے اس کو اس فلور پر بتا رہے ہیں کہ اس نالے کی صفائی کروائیں لیاقت کالونی آلے نالوں کی صفائی کروائیں لیکن آج تک سندھ حکومت نے وہاں پر دیکھنا گوارہ نہیں سمجھا یہ آپ کی بہت اچھی کار کر دے گیا پھر آپ بات کر رہے ہیں ہم نے امرجنسی میں یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن پچھلی دفعہ بھی جب ہم یہاں پر تھے تو آپ لوگوں نے سیب اور سیب وزٹ کی ہیں وزٹ کے علاوہ وہ بھی آپ ڈی سی آفیس میں بیٹھ گئے کمیشنر آفیس میں بیٹھ گئے اس کے علاوہ ہمیں تو ہیدر آباد میں آپ کا ہی وزٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے آئے ہیں تو ٹنڈو محمد خان چلے گئے دوسرے علاقے چلے گئے وہ بھی ہمارے ہی ہیں لیکن ہیدر آباد مجھے لگتا آپ لوگوں کا نہیں ہیں صرف دعوے کرتے ہیں کراچی ہمارا ہیدر آباد ہمارا سندھ ہمارا لیکن ہیدر آباد نہ کل بھی تمہارا تھا نہ آج بھی تمہارا ہو انشاءاللہ کبھی ہوگا بھی نہیں تمہارا میر کو میر آپ رکھیں دس دفعہ رکھیں ایسے میر آئے اور گئے اور یہ ایمکیوم کی خیرات ہے ایمکیوم نے یہ خیرات کے اندر آپ لوگوں کو میرشپ دے دیئے کہ ایمکیوم نے لیکن ایمکیوم کے جو کنوینئر خالد بھائی ہیں وہ ہمیشہ سکی رہے ہیں وہ آپ کو ثقاوت میں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں آپ تو اپنے کسی وعدے پر نہیں رہتے ہیں کیونکہ ایمکیوم نے آپ سے ہر دفعہ تاؤن کیا ہر گورنمنٹ سے تاؤن کیا آپ نے کبھی بھی ایمکیوم کو اس وعدے پر نہیں اتارا جو آپ لوگوں نے وعدے کی ہیں یہ ہمارے کنوینئر کی وہ رحم دلی ہے جو آپ لوگوں کے ہر وقت ثقاوت کرتے ہیں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں ایسا کریں لیکن ہمارے کنوینئر صاحب نے آپ کو یہ بھی محصف دونوں کراچی اور حید آباد کی ثقاوت میں دی اور انشاءاللہ تعالی بھی بیچ میں آپ کو اور چیزیں بھی ثقاوت میں ملی ہیں اور اور بھی مل جائیں گے آپ جو مانگیں گے وہ دیں گے انکرم کا کام دینا اور آپ کو دیتے رہتے ہیں اور آپ نے سندھ کے عوام کو بے روزگاری دی جو تین وقت کا خانہ خیا کرتے تھے آج انہیں ایک وقت کا خانہ بھی بڑی مشکل سے مل گا یہ سندھ حکومت کی کار کر رہی ہے سندھ حکومت چاہے ابھی تو سی ایم صاحب نے جب بجٹ پیش کیا تھا تو ایسا لگا تھا کہ واقعے میں یار بجٹ ہے صبح دیکھا تو آنکھ کھلی وہ یہ کون سب بجٹ ہے وہی مہنگائی وہی سب کچھ یہاں پر تو آپ صرف کتابوں کی حد تک بہت اچھی باتیں کرتے ہیں ہیدر آباد کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ جس پارٹی سے آپ واستگی رکھتے ہیں جس پارٹی کا آپ کھا رہے ہیں جس پارٹی کا بار بار نام لے رہے ہیں پانچ سال میں دس دفعہ بتا چکا ہوں بین ازیر فلائی آور بنوالو کم سے کم یہی آخری ٹائم میں آپ کے لئے اچھی بات ہو بین ازیر فلائی آور ابھی تک آپ کا انکمپلیٹ جبکہ وزیراعظم آپ کے رہے صدر آپ کے رہے اور ابھی بھی حکومت آپ کی ہے لیکن آپ سے ایک بین ازیر فلائی آور نہیں بن رہا ورنہ یہ ہمارے جو کنوینئر اللہ تعالیٰ انہیں صحت کام لاتا فرمائے کون نبیت بھائی کو انہوں نے یہ فلائی آور بنائے تھے اگر ابھی بھی آپ ایم کیم کے حوالے کر دیں اور کراچی مستویٰ کمال کے حوالے کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی تاریخ بدل دیں گے اور پھر آپ بات کرتے ہیں یہاں پر میڈم صاحبہ نہیں ہے ہیلت کی اتنی دفعہ بات کیے پریٹ آباد سیویل ہوسپیٹل کے اندر آج انہیں ہر دفعہ میں سپیچ کیے لاسٹ سپیچ ہے شاید ابھی ان کو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ انہیں اپنے شہروں کی فکر نہیں ہے تو ہیدر آباد کی کہاں فکر ہوگی ہیدر آباد سن کے تمام شہروں کو کور کرتا کراچی کے بعد وہاں پر بارہ بیڈ ہیں آئی سیو کے اور وہاں پر ایم آئے کے لیے ایم آر آئی کے لیے سیٹی سکین کے لیے مہینے مہینے لوگوں کو لائن میں لگنا پڑتا ہے پھر مجبوراں وہ پرائیویٹ کروانا پڑتا ہے کہ وہاں پر کوئی سات ہزار کوئی آٹھ ہزار یہ سندھ حکومت کی بہت بڑی کارکردگی ہے پھر بات کرتے ہیں ہم پر تنقید کر رہے ہیں اپے بھائی آپ لوگوں پر تنقید نہ کریں تو کیا کریں آپ لوگ بتاؤ تو صحیح ہیدر آباد کے لیے کوئی ایسا پیکش لائے ہو یا ہمیں بتاؤ بلکہ بڑے فکر سے کہتے ہیں آپ لوگ کہ جو ہمارے ہارے ہوئے ایم پی ہیں ہم ان کو تو فنڈ دے رہے ہیں جو جیتے میں ان کو فنڈ نہیں دے رہے ہیں یہ بڑی آپ کی کارکردگی ہے پانچ سال کے اندر آپ نے کسی ایم پی ایس کو بتائیں فنڈ دیا ہو یا ان کے کہنے پہ کوئی آپ نے ایسا کام کر کے دیا ہو کہ ہم بولیں کہ نہیں یا یہ سندھ حکومت نے کر کے دیا ہے آپ خدارہ کچھ اللہ کا خوف کریں شاید کس کے لمحات کس وقت آخریوں ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو لیکن کچھ حیدر آباد کے لئے کریں آنے والی نسلوں کے لئے کریں ہر چیز کے اندر آپ نے سب یہ سوچ لیا سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں پنجابی بھی ہمارے بھائی ہیں بلوچی بھی ہمارے بھائی ہیں اور اردو بولنے والے مہاجر بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی تاثب نہیں کیا آپ تھوڑا تاثب سے ہٹ کے تو بات کریں یہی مہاجر تھے جو اور یہی مہاجر ہیں جو آپ کی حکومتوں کو آج بھی سارا دے کے چلا رہے ہیں کیونکہ مہاجروں کے بغیر آپ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے آپ کا بھی پرد بنتا ہے کہ جو ہمارے رائٹ حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں آپ نے جو پچھلے سال وعدے کیے تھے وہاں پر جو جنرنیٹر مشین ریاں منگوائیں تھی سرجل صاحب چلے گئے سرجل مہمن صاحب کو معلوم ہے کہ وہاں پر آج تک ان لوگوں کو وہ قرائے نہیں دیے گئے واسا کی صورت بے حال ہوئی ہوئی ہے آپ بات کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ آپ کی بات صحیح ہے اسپیکر صاحب کہ یہاں پر بزرگاہ نے دین کی وجہ سے یہ پاکستان اور سن بچا ہوا ہے ورنہ آپ کی کار کر دے گی تو بس اللہ ہی جانتا ہے اور باقی اللہ ہی جانے گا اب ایجوکیشن کی بات کریں تو لازٹ ٹائم پر سردار شاہ صاحب نے دو تین کام اچھے کیے جس کے اندر ڈبل شیشن سکول کے اندر انہوں نے سو ڈیکسوں کی ضرورت تھی ادھر انہوں نے دس بیج دی چلیں بیجی تو سہی لیکن کرشید گلس کالیج کے اندر آج بھی وہاں پر ڈیکوریشن پورا نہیں ہے بچوں کے اگزام چل رہے ہیں کرائے پہ منگوا کے ادھر ڈیکسیں وغیرہ اگزام دیے جا رہے ہیں یہ تھوڑا سوچے ہیں اور اسی طریقے سے ہیدر آباد کے اندر پیس سٹھ سٹھ کے اندر کافی سکولز ایسے ہیں جہاں پر فنیچر اور دیواریں ہیں اور نہ وہاں پر کوئی واش روم ہے نہ کوئی پانی پینے کی کوئی مشین رہے ہیں یہ صرف ورصف آپ لوگ اپنے صرف دل میں خوش ہیں آپ کے جو مشیر بیٹھے ہیں اور جو آپ کے سیکیورٹی پیوے بیٹھے ہیں وہ آپ کی کانوں کو خوش کر رہے ہیں سر آپ نے یہ کر دیا سر آپ نے یہ کر دیا ہمارے کو یہ آپ کے کان خوش کرنے کی عادت ہیں بہت پرانی ہو گئی ہم بھی سمجھ گئے کہ یار آپ لوگ کریں گے تو کچھ نہیں صرف ڈراما یہاں پہ کریں گے یہ کر دیا وہ کر دیا بس سب کچھ کر دیا سندھ حکومت نے واقعیم یہ بہت کچھ کر دیا آپ کے پاس ایک اور چیز ہر چیز انجوں کو دینے کی حوال ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں سندھ گورنمنٹ کو بھی کسی اچھی انجوں کے حوالے کر دیں وہ اچھا چلائے گی سولر بیٹس کی بات کرتے ہیں آپ نے وہ کچھا اٹھانے کا سسٹم کیا بلدیا سے تو سارے سسٹم لے لیا ہے اگر یہ ایم کیوں کا مہر ہوتا تو شاید آپ اس سے وہ اکتیارات بھی لے لیتے ہیں آپ کا مہر آیا تو آپ اکتیارات دے دیں گے لیکن جو ابھی سولر بیٹس جس کو بھی آپ نے دیا ہے ادھا تین تین ماہ کی سیلری نہیں دی گئی ہے ان کو سیلرییاں تو دیں تو وہ کام کریں آگے بڑی ای دے علائشوں کا مسئلہ ہوگا اور دوسرے مسئلے مسائل ہوں گے تو اس پر بھی تو تھوڑا گھور کریں گریب عوام کا سوچیں گریب عوام کو آپ نے کیاری لکھ دیا ایک گھوم پھر کے ان کے پاس پنکھا کہیں سے مانگ تانکے لگا لے تو اس پر بھی آپ نے دو ہزار کا ٹیکس بڑھا گیا اب وہ پنکھے سے بھی محروم یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی دیوئی آنکھیں ہیں ورنہ تو آپ اس پر بھی ٹیکس لگا دے پھر کھوننا ہماری مرضی سے بندی ہماری مرضی سے کہنا کیونکہ سندھ اکومت کو کچھ کرنا نہیں ہے بس سیف یہاں پر آکے بات 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 سیف باتوں کی حد تک بات رہے گئی ہے اور سیوریس کے حوالے سے ہیدر آباد کے اندر ٹوٹے پھوٹے نظام کے تعد آج بھی وہی مشینیں چل رہی ہیں کوئی مشین چلتی ہے کوئی جننیٹر نہیں ہے کبھی ڈیزل نہیں ہے وہاں پر یہ تو دیکھ لیں برسا آتے پھر آپ سارے تصویریں بنانے کے لیے بہت اچھی اچھی سیشن بنانے کے لیے میڈیا گھبلانے کے لیے ایک دو ہمیں بھی بلوالیں گے بیٹھیں بس وہاں سے کچھری کیوں چلے گئے یہ طریقے کار نہیں ہیں آپ نے پانچ سال کی بتائیں گے سیم صاحب کہ کیا کارگردگی کی ہے لیکن مجھے ہیدر آباد کی ضرور بتانا ایک ایک پوائنٹ کر کے بتانا تاکہ پھر میں میڈیا پر آ کے آپ لوگوں کی تعریف کروں وہ سنیں گے یقیناً سنیں گے کیونکہ ہم بات یہ سی کر رہے ہیں ان کی کارگردگی ہیدر آباد کے اندر انہوں نے بہت کچھ دیا ہے جو ہم سمال نہیں سکے اور وہاں پر سمالنے کے لیے تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا دیا کچھرہ انہوں نے دے دیا سولر بیس کا نظام انہوں نے دے دیا ہر چیز اور ایک اور چیز پبلک سرویس بس ٹھیک ہے کاسم آباد سے لے کے ہیدر چوپ جو سیٹی کے اندر رہے ہیں فلیلی پیٹ آباد کے اندر رہے ہیں گوش آلہ کے اندر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں سوچا وہاں سے لوگ آئیں دو سو روپے کا کرایا دے کے وہاں پر کونچے پھر اس بس کو کوئی خدا کا خوف کریں ہیدر آباد کے اندر انکروچمنٹ کا اتنا مسئلہ ہے وہاں پر آپ کی بسیں کھڑی کر کے اور بلاک کر دیتے ہیں کچھ تو ہو یار ہیدر آباد کے لیے آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہیں کہ کیسی وہ باتیں کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اور سیویل ہسپٹل ہیدر آباد اس کے اندر آئی سو کے بیٹ بڑھائے جائیں وہاں پر ایم آر آئی کی مشینیں اپنا بلیڈ ٹیسٹ کرنے کی مشینیں وغیرہ ان کو چیک کروایا جائیں پرائیویٹ ڈاکٹروں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں وہی ڈاکٹر سامنے اپنے کلینکوں پر بلا لیتے ہیں تو پھر ان کو یا تو کلینکوں پر لگائیں یا اسپطالوں کی ڈیوٹی لگائیں وہاں پر یہ بھی آپ سے نہیں ہوتا پلیٹ آباد ہوسپیٹل کا بتا چکا ہوں نظیر حسین ہوسپیٹل کا بتا چکا ہوں وہاں پر ایک مشین تھی بچوں کے ایلٹر ساؤنڈ کے لیے وہ بھی آپ اٹھا کے چاند کا کالیج لے کے چلے گئے لارکانہ لارکانہ میں ویسے ہی کھنڈا کر دیا آپ نے اور وہاں پر یہ بات بھی کر لیتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے آپ لوگ سکون سے سوتے بھی ہیں مہنگائی مہنگائی کے آپ بات کرتے ہیں پچاس عرب رکھیں تو ایسا نہیں تھا کہ ہر گاؤں کے اندر ہر شہر کے اندر یا ایم پی از اپنے ہلکے کے اندر ایک ایک فیکٹری لگاتے وہاں پر ان کو روزگار دیتے اس روزگار سے سینتیس ہزار روپے ملتے آج بارہ بارہ ہزار کے لیے آپ نے آنے والی نسلوں کو بھی بکاری بنا دیا کہ بھیگ کے مانگنے میں کھڑو جو ٹھیک ہے بین ازیر انکم سپورٹ بین ازیر کے نام سے کوئی فیکٹریاں بنا دیتے آپ مہترما کے نام سے بنا دیتے تاکہ اس کو وہ مجھے بتا ہے حیدرباد کے اندر جو ہم جو ہمارے بھی اردو بولنے والے بھی یقیناً آپ کے بھائی ہیں ان کے لیے کیا آپ نے سوچا ہے کبھی ان کے لیے کوئی پلان کیا کیا ان کے لیے صرف آپ ڈپٹی مہل لی آئیں گے مہل لی آئیں گے اس سے فرق نہیں پڑتا کام کرنے سے فرق پڑتا ہے آپ اگر مہر اپنا بھی بٹھا دیں تو جب بھی وہ بھانے گا تو آپ تھی نا عوام کے لیے کچھ سوچیں آخری وقت ہے عوام کے لیے سوچ لیں شاید جاتے جاتے کوئی دعا دے دیں کوئی آپ کا بیڑا پار ہو جائے ورنہ ٹھیک ہے چلی تو اللہ چلا تو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے چلائے گا اور اس کے بعد بارش کے لیے بھی میں نے کہا کہ تھوڑا وہ دیکھیں ابھی توفان آئے گا آپ نے بولا کہ ہم نے وہاں سے سب سائن بورڈ وغیرے اٹھا دیئے سائن بورڈ اٹھائے نہیں آپ نے ادھر جو پینا فلیکس کے وہ جو پیپر لگے ہوتے ہیں وہ اٹھا دیئے فریم وہی پہ موجود ہے فریم کسی پہ گرے گا مرے گا جب آپ تاجت کریں گے کیار یہ بڑا افسوس ہوا فریم سمیت اس کو اٹھوائیں اور درکھتوں کو اور پھر اس کی بات کرتے ہیں یقینا جو بجلی کی بات کے یہاں پر نہیں ہے لیکن وفاق کے اندر بھی آپ لوگ موجود ہیں وفاق کے اندر آج حیدر آباد کے اندر سولہ سولہ بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ٹرانسفارمروں سے لے کے ہر چیز ہر چیز پر انہوں نے بتہ خوری لگائی ہے تھوڑا سا آپ وہاں پر بھی توجہ دلوائیں وفاق سے آپ وہاں پر بھی توجہ دلوائیں اور ہمارے شاہ صاحب کو آخر میں ہمارے شاہ صاحب کو بجٹ کے دوران ہمارے فیصل بھائی اور رہو صدیقی بھائی کی بڑی یاد آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس اینکیم میں وہ دم نہیں ہے تو دم تو بہت ہے کبھی عزمانی کی کوشش نہیں کہنا پہلے بتا چکے ہیں لیکن اور بھی انشاءاللہ بتا دیں گے نہ مو چھپا کے جئے ہیں نہ سر جھکا کے جئے ہیں جی جی یہ رہو صدیقی صاحب اور فیصل بھائی کو یاد کرنے کے لئے سیم صاحب کے لئے نہ مو چھپا کے جئے ہیں نہ سر جھکا کے جئے ہیں ستم گروں کی نظروں سے نظر ملا کے جئے ہیں ہم ایک رات کم جئے تو کم صحیح مگر یہ سکون ہے مشکل وقت میں شما جلا کے جئے ہیں بران چانڈیو صاحب نہیں ہنا دستگیر صاحب بھی نہیں ہزباللہ بوگیو صاحب وہ بھی نہیں فقیر شیر محمد صاحب سپکیر صاحب سپکیر صاحب ہاں جی میرمانی بجیٹ تے گیران جو آہاں موکو دنوں سپکیر صاحب ہی بہتر آنا کان ٹیوی تاہین جی صاحب مردلی شاہ بگر ٹیکس فری بجیٹ پیش کئی ہوئیں بہہزار آٹھکاں وٹھی بہہزار ٹیوی تاہین جے کے حکومتوں آئی ہوئیں فیڈر لجے تو انہیں بہہزار آٹھکاں وٹھی اگ میں کریم پینجو ٹینیور کمپلیٹ نہ کئے ہو شہید مہتمہ بین ازیر بوٹو صاحب آجی بددفعہ حکومت کے ہٹائے ہوئے ہو ناز شریف کے ہٹائے ہوئے ہو ہری طریقے ساں کہیں بے سمبلی پنجو ٹینیور پورو نک کئے ہو پر بہہزار آٹھکاں وٹھی آسفل زرداری صاحب پریزیجنٹ کے ہو بہہزار آٹھکاں بہہزار ٹیوی تاہین جے کے حکومتوں آئیوں فارٹین جو مختلف انپنجو ٹینیور پورا کیا پریزیجنٹ صاحب جاکہ فیفٹی ٹو ایٹ بی جی تلوار لٹکل ہوئی پریزیجنٹ جہتہ میں وہاں پاور پارلیمنٹ کے لینا یہی سببہ تہر دفعے اساں جاکہ سندھ میں پاکستان میں جو کو غریب بہوامہ وہ پاکستان پیپلز پورٹی اساں سلاللہ انشاءاللہ سلاللہ رہندو سپیکر صاحب کوویٹ ہو جائے بازارونی لاس ٹیئر جو برساتوں بورٹ جیکاب ہوئی سندھ تہر قدرتی حفاظتوں آئے ہوئیں سندھ حکومت خاص طرح ساں تیفنس رسائی مرادلی شاہ جیکے سٹیپس ورطائن ہوئے تمام سارا جوگہ ہیں انہیں یہ کرے اساں وٹ کوویٹ میں تمام بھٹ نقصان تھے ہو بورٹ میں جڑے نم نیساں سندھ پہنجے مالانڈی مالکی کئی ہر ہندتے کیئر میں بلال صاحب ہو سی ایم صاحب ہو ہر ظلے میں ہو تو وز میں وز سندھ مالانڈی خدمت کئی ہونکہ پرو سپیکر ساں خاص طرح ساں جاکہ ایڈوکیشن ہیلٹ روڈ سیکٹر انہیں میں تمام ود میں ود کم تھائیں خاص طرح ساں جو کو پی ایس ٹی جی ایس ٹی آئی پی ٹیسٹ ذریعے پاس تھائیں اساں یا منسٹر ساں بیٹھو آ آؤں سمجھا تو ایڈی شفاف قریب کے اپائنٹمنٹ میں نہ تھیا جاڑی ہنہ میں تھیا ہر مانوں کے پینجی میرٹ تے نوکری ملیا چالی کا پنجازار نوکری ملیوئیں لیکچرس کیوں پوسٹوں کریٹی کیوں مان جے کے پاندھرہ سو کھینیو ایڈی نوکری ساں پاکستان پیپلس پارڈی ہمیش پینجے مانن کے روزگار غریب مانن کے روزگار جگال کیا انشاءاللہ پاکستان پیپلس پارڈی ماں ہر غریب مانوں کے یا امید آ بے نظیر آئے گی روٹی دے گی اٹھرکے صاحب کجے مجھے ہلکے ہیں تھرپار کر جے زلیسہ متعلق گالیوئن ایسان جو ایڈوکیشن منسٹر صاحب موجودہ ایسان اسلام کوٹ ٹاؤن چالی کا پنجھہ آزار آبادیا صرف فسان ایک ہائی سکول بوائزا ایک ہائی سکول گالسا ہونکا ودی نہ میڈل سکول نہ کوبیو ہائی سکول تو موجودہ گزار شنگی منسٹر صاحب ایسان کے اسلام کو ٹاؤن لہ ایک گالس سکول بوائز ایک گالس ہائی سکول دنوں وینے جی ہیں چالی ہزار کھا پنجھہ آزار جی پاپولیشن ہیک سکول میں تمام چوہی پنجھویس سو کھا ماتھے شاکر دین ہیں ایسان جو کو گالس ہائی سکول ہاں ہاں شہر جی کنجسٹر دے رہے آئے انہیں بھی اچھی ہیا ہوتے چھوکر ہوا جہاں نام ممکن تھی ہیا انہیں کپو منسٹر صاحب ایڈوکیشن کے گزار شنگی ہر یو سی میں تکریباً ہیک ہائی سکول دنوں ہو جائے بوائز جو ہیک ہائی سکول گرس سائیڈ جو ہر یو سی میں دنوں ہو جائے جی ہسان جو بیرادی میں جی نیانیو ہوئے تیلیم حاصل کرے سکے ہیلک منسٹر صاحب آسان جی نائے انہیں کے گزارش کند سی ایم صاحب کے ہسان ہیلک فیسیلیٹی سے تمام گرنو رنیو ہوئے پر ہر یو سی لیول تے ہیکڑو بی ایچ رنیو آنیے ہونکا پو ایسپ ساپ ہکڑو مین مسال جو کو آسان ساپ 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 منسٹر آنر جی موجود اسام بلوک ون ہے بلوک ٹو میں جی کلٹیویٹ زمین ہوندی غریب ہاری آباد کرنا ہوا پر انہیں کے پنجے روینیو ریکارڈ میں انہیں حقوق حاصل نہ ہوا تو وہا زمین کول میں وئی لیا انہیں جو انہیں کے کو موز اج دی انتائیں نہ ملی ہوا منسٹر صاحب اسام پہنجے کوشیس انسان ڈی سی تھرپار کر انہ سمجھ ہو کڑو سمجھ ٹھائے کمشن اور میپور کے موکلی آ جی کان انہیں موجود اسام جی منسٹر روینیو ہوا جی فنسٹر گزارش ہوندی جن مانن انہیں ابان ڈالان کھا زمین آباد کہی انہیں کھے انہیں جو ماؤزو دنو انہیں جی بیا سروے نمبر ہشتے انہیں انہیں ماؤزو ملیو آ انہیں کھا جی اکڑی جی جی آر سی لیسٹ آ وہ جی مانون گوٹ نکل مکانی کئی انہیں جی مکتلیف بازار انہیں کھا آجنیت رولان دی اچھے انہیں جی مکتلیف کھا مکتلیف مکتلیف ماؤزو انہیں گھران جو جو لڈ پلان کھے تھی انہیں جی ملیو انہیں جی مناسٹر صاحب پہنجے طرف کوشش ہوں ورکتی ہائیں اسان جی گزار شاہ انہیں جی کٹ آف ڈیٹا اکٹی ڈیسومبر بہ ہزار اونی اسان جائے مانوہ جو انہیں گوٹھ میں ووٹ داخل آ تو انہیں گوٹھ جو رہوا سیا پر بدکسمتی ساں جی آر سی انہیں جی لسٹوں ٹھائی ہوئیں انہیں میں جن مانن جا ووٹ داخل آئیں انہیں جی آر سی لسٹوں میں شامل کر ہوا ہزار ارنا جو ووٹر جو ڈاکومنٹ سا وہ تھرڈ پارٹی جو ایلیکشن کمیشن جو جا انہیں لسٹ کے بنیاد بنائیں انہیں میں جے نال آئیں جی آر سی ما کڈیا وانجن اے مانان کے موز دن ہوئیں جی ہونگا پچ سپیکر ساب اکڑو آسان اینگرو کمپنی واران جو گوڑانو ڈیم ما اکڑو ڈکڑ ڈیم بیو ناؤ تھے ہوا انہیں میں ٹیسٹ ذریعے پانی چھڑ ہوئی ہوا گوڑ بچتے سائیڈ سجی پانی آن آسان جی منسٹر صاحب ساں گزارش ہوندی انرگی کہاں جی نون ساں بیاغ گوڑ تھن کہ موز ملے تو جی لڈ پلان کرے یا گوڑان ڈیم جا متاثر آئیں تو دوکڑ چا ڈیم جی ب متاثر متاثر ان کے وہ ساگو ریلیف دین ہوئی نی ہونا کپو اسپیکر ساپ آسفالی زرداری ساپ بیویان ساں بہ ہزار اٹھ کھاں تھرپار کر میں ساڈا ستسو آرو پلان لگا ستسو آرو پلان لگا ستسو آرو ستسو آرو سناند میں پیسا وٹھن جوں پر آرو پلان لگا ستسو آرو ستسو آرو آرو ستسو آرو ستسو آرو ستسو آرو ملازم جو فنکشنل تھے لائے مانو نما متفیص پھنگا پھو اکیڑی سپیکر ساپ تمام ایم آئے ہیلتھ مینسٹر صاحب آسان جی نائے کاسم شراج صاحب آسان جو پالیمان نہیں سیکریٹری آ وہ دھرپار کر ساں تعلق رکھے تو ایم پی آ پر بدقسمتی ساں تعلق اسلام کورٹ ہیڈکوارٹر ہاسپیٹل دیکھا ہے انہیں کہ اجنات آئیں تعلق ہیڈکوارٹر جو درجوں نہ ملی ہوا انہیں جی بیلڈنگ کمپلیٹ تھی بہیا اسام پہنجی طور کوشش کندہ رہا سوں پر تعلقہ کلوی ہاسپیٹل آر ایس سی بیلڈنگ آ اسلام کورٹ جی ٹی ایس کیو جی بیلڈنگ کمپلیٹ تھی بہیا مہربانی کرے کلوی ہیں تعلقہ اسلام کو جی نیسی سے ایک ماسٹر اورو کیا ہے آپ کے سامنے رہتا ہوں آپ کے سامنے چلتا پھرتا ہوں لوگوں نے ہمیں ووڑ دیا ہے الیکشن کا حسام بنے ہیں یو سی میں ہم کامیاب ہوئے ہیں اور اس قانون کے مطابق چلے ہیں جو قانون پہلے موجود تھا الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد قانون تبدیل نہیں کیا پیرا شوٹر کو لانے کے لیے زبردستی مسلط کرنے کے لیے خود پارٹی میں ظاہر ہے ان کی دو رائے موجود ہیں اس پر ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے یہ لیکن یہ زبردستی ہر چیز پر یہ تسلط قائم کرنا درست نہیں ہے اسی لیے ہم نے آئی کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے آج سمات ہوئی ہے بہت سارے انٹرمینرس میں بن گئے ہیں کل پھر سمات ہوگی مجھے یقین ہے کہ بہت واضح دو ٹوک فیصلہ ہے اس میں آئے گا انشاءاللہ یہ پورا عمل ختم ہوگا اور یہ جو ترمیم ہے اس کو نلیفائی کیا جائے گا اس لیے کہ برائے راز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے انشاءاللہ عدالت انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گی میں عدالت کے فیصلوں پر ابھی سے بات نہیں کرتا لیکن بظاہر جو ہماری پرے ہے میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت واضح ہے کہ جب ایک پروسس شروع ہو گیا تو ایک پارٹی کے لیے یہ کہ آپ الیکشن لڑ کر آؤ اور ایک پارٹی کے لیے نہیں کہ آپ پیرا شوٹر بنو زاہر سی بات ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور یہ رولز آف دی گیمز کی خلاف فرضی ہے کہ ایک کو دو سو پہ بٹھا دو اور ایک کو کہو کیا ہو زیرو سے شروع کرو تو یہ اس کے نتیجے میں بھی ان کو انشاءاللہ حظیمت اٹھانی پڑے گی اور جو کچھ بھی یہ غلط کام کریں گے غلط تو غلط ہوتا ہے غیر آئینی غیر آنی ہوتا ہے غیر جمہوری غیر جمہوری ہوتا ہے اس کو ایکسپوز بھی کیا جائے گا اس کا تاقوب بھی کیا جائے گا اور آئندہ ان کے پورے سیاسی عمل جو بھی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ان کے لیے بدنما داغ بن جائے گا انشاءاللہ کیونکہ پیو پارٹی جاتی ہی ہم کسی کو غائب تھوڑی کر رہے ہیں دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال اب اس وقت پاکستان کے پچیس کروڑ انسان بچوں کو نکال دیں آپ جو سوش سمجھ سکتا ہے جو دیکھتا ہے صورتحال کو اس کا سوال ہے یہ اور اچھا سوال ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بسوں میں لے کر جائیں گے یا ہیلمٹ لگا کے لے کر جائیں گے کس کی نظر نہ پڑے ہکومت اغوا کر لے گی پیپلز پارٹی اغوا کرنا چاہتی ہے جمہوریت پر شفخون مارنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو محفوظ کرو اپنے لوگوں کو چھپاؤ یہ ہے یہ جمہوریت ہے اور جب اس طرح کے سوالات ہوں تو اس سے آپ اندازہ کر لیں اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ فستائیت